سال کے طور پر تو میریٹس پہ آپ دیکھیں کہ ایک گھڑی اگر عمران خان نے لیا ہے تو شاہ خانہ سے تحائف لیا ہے اور وہ ان کو ڈیکلیئر کیا ہے اور اس کو بیس پرسنٹ یا بعد میں وہ جو کہتے ہیں کہ پچاس پرسنٹ پہ ہم لے گئے تھے اور وہ دیکھے اس کے بعد ہم نے اس کو نکلوایا ہے اور وہ مانتے ہیں ان کرتے ہیں اور اس کے بعد ان تحائف کا جو ان کی مالیت ہے ان کی جو ویلیو ان کا ذکر اپنے ٹیکس کے ڈاکیمنٹس میں کر دیا ریکوارڈ پہ موجود ہے تو صرف اس بنیاد پہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فارم بی میں ان کا ذکر نہیں ہے اگر تو وہ چھپانے ہوتے کرپشن کرنی ہوتی کھانے ہوتے کنسیل کرنے ہوتے تو پھر ٹیکس کے ریکوارڈ میں اس کا ذکر کیا گیا اس میں تو اس کا ذکر کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ this is a case of omission یعنی کہ کوئی چیز آپ نے جو ایک جگہ حکومتی سرکاری ریکوارڈ میں جہاں سے آپ کا ٹیکس کرتا ہے وہاں پہ آپ منشن کر چکے ہیں منشن کر چکے ہیں اور اس فالے سے اگر ٹیکس کا کوئی معاملات ہے وہ آپ حل کر چکے ہیں تو دوسری طرف صرف ڈیکلیری کرنا تھا وہاں پہ تو کوئی ٹیکس نہیں دینا تھا وہاں پہ تو ٹیکس کوئی دینا تھا بلکہ چھپانے تو پھر ٹیکس ریکوارڈ میں چاہیے تھے اگر پیسہ بچانا تھا وہاں پہ تو منشن کیے لیکن دوسری طرف تو صرف منشن کرنے تھے اور منشن کرنے کی کوئی پینلٹی کوئی اس کے نتائج اس طرح کی نہیں تھے تو وہاں پہ اگر وہ miss ہوا ہے تو this was a simple case of a mission جس میں ہونا ہی ہے چاہیے تھا کہ court rectification of form B کی ایک application کو entertain کر دیتی کہ اچھا یہ information باقی خاتوں پہ تو موجود ہے یہاں پہ mention نہیں کیا تو یہاں پہ بھی mention ہونی چاہیے تھی تو وہ بھار جائے دے دیں لیکن اس میں سے corruption اور malpractice اور کیا کیا کچھ نکالا گیا ہے corruption نکالی گئی ہے اور اس کی بنیاد پہ maximum صدہ 3 سال کی اور 5 سال کی نہلی اور جرمانہ بھی maximum جو ہو سکتا تھا under section 174 of the election 2017 وہ کر دیا گیا تو اگر دوسری طرف آپ آئے ہیں تو میاں نواز شریف کے اس وقت جو میڈیا کے اوپر information float کر رہی ہے کہ انہوں نے 13 جنوری 2016 کو گھڑی لی پین لیا انگوٹھی لی نیکلس لیا انہوں نے اور کلسوم نواز صاحبہ نے جس کی مالیت 9 کروڑ 10 لاکھ روپے تھی 1 کروڑ 84 لاکھ میں یہ لیا اور ان کا جو فارم بھی ہے اس میں چیزوں کو ڈیکلیر نہیں کیا نہیں کیا ڈیکلیر یہ ریکوڑ بتا رہا ہے تو اگر نہیں کیا تو میاں نواز شریف جو ہے وہ 9 کروڑ 10 لاکھ کی چیزیں 1 کروڑ 84 لاکھ میں لے کے فارم بھی election commission والے میں ظاہر نہ کریں تو کوئی disqualification نہیں ہے اچھا پھر 13 فروری 2016 کو میاں نواز شریف کی گھڑی ہے پین ہے گولڈ رنگ ہے کافلنگس ہیں جس میں گولڈ ہے ڈائمنڈ ہے 1 کروڑ 60 لاکھ قیمت ہے 32 لاکھ روپے میں لیا ہے اور ریکوڑ جو ہے فارم بھی کا اس میں وہ reflect میڈیا پہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو میاں نواز شریف کی کوئی disqualification نہیں ہے شاید کا کانباسی اکٹوبر 2017 میں جولری سیٹ ہے نیکلس ہے بریسلٹ ہے سمینہ شاید ان کی جو وائف ہیں وہ تخمینہ اس کا 10 کروڑ لگایا گیا ہے ادائیگی 2 کروڑ کی دی گئی ہے فارم بھی میں ذکر نہیں کیا گیا پھر پین ہے انگوٹھی ہے کفلنگز ہیں شاید کا کانباسی 2 کروڑ 20 لاکھ 45 لاکھ ملی ہیں 28 نومبر 2017 کو رولیکس کھڑی ہے کفلنگز ہیں 2 کروڑ 30 لاکھ قیمت ہے اور 46 لاکھ رپے ملی ہیں 17 اپریل 2018 کو رولیکس کھڑی ہے کفلنگز ہیں پین ہے رنگ ہے 2 کروڑ 60 لاکھ اس کی تخمینہ لگایا گیا قیمت کا جو کہ 22 لاکھ رپے ملی ہیں اور فارم بھی میں تحیب کا ذکری نہیں ہے اس پر نیب کے ریفرنسز نے وہ ختم ہوگئے کیونکہ حکومت نے امیڈمنٹ کر دی تھی کہ 50 کروڑ سے نیچے کی کروپشن کے اوپر نیب جو ہے وہ جو رسکشن اسیوں نہیں نہیں کر سکتا اچھا ادھر سے تو چلو یہ امیڈمنٹ کے بعد ختم ہوگئے اور کیوں نہیں کھولے چلو حکومت میں تو نہیں کھولے یا فیہ میں نہیں کھولے کیونکہ جن کی حکومت ہے وہ خود اپنے خلاف کے سسن کھولیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو کھول سکتا تھا جس نے امران خان کے خلاف کیا وہ تو بالکل فال نہیں ہے اس ماملے میں بالکل چھو پہ خاموش الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ایک طرف غیر قانونی طور پر 2008 میں مرسیڈیز گاڑی جس کی قیمت 42,55,000 تھی وہ 6,00,000 روپے میں تقریباً میاں نواز شریف ہیں آصف زرداری نے 5,78,000,000 کی BMW اور 5,000,000 کی وہ ٹیکس کے ریکورڈ میں ڈیکلیر بھی کی لیکن الیکشن آٹ کے قانون الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فارم بی میں ڈیکلیر نہیں کیا تو یہاں پر کنسال کی سزا ہوگیا اور یہی حرکت اگر میانواز شریف صاحب نے کیا ہے خاجہ آصف نے کیا شاہد کا گانوازی نے کیا تو کوئی کمپلینڈ بھی نہیں ہے کوئی کیس بھی نہیں ہے تو یہ دہرے میں آ رہے ہیں یہ انصاف میں ڈنڈی مارنے کے مترادف ہے اور یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے جو پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی ہوا ہے بہت دفعہ ہوا ہے اور بھی سیفسی لیڈران کے ساتھ ہوا ہے لیکن آج کل اب بڑے بھونڈے طریقے سے قانون کی خلاف وزی میں اور آئین کی دھجیاں اڑا کے اور ڈیو پروسس آف لوگ کی دھجیاں اڑا کے عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے آج کل یہ جو پہلی دفعہ